آج پاکستان کی جو حالت ہے جب سرمایہ دار دیکھتے ہیں سرمایہ کار یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ لوگ اس بس کو آگ لگا دیتے ہیں جس بس میں بیٹھ کے وہ سفر کرتے ہیں اس بجلی کے کھمبے کو توڑ دیتے ہیں جو ان کے گھر کے سامنے لائٹ موہیا کرتا ہے آج باہر کا سرمایہ کار دیکھتا ہے کہ اگر میں یہاں کسی سے کوئی کاروبار کروں اور کل مجھ کو عدالت میں جانا پڑ جائے تو یہاں کا تو چیف جسٹس گلی گلی گھوم رہا ہے انصاف طلب کر رہا ہے وہ یہاں کس سے انصاف طلب کرے گا اور چوتھی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب باہر کا سرمایہ کار یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کا سرمایہ کار جو ہے جو پاکستانی پیسے والے لوگ ہیں یہ اپنے پیسے پاکستان میں نہیں رکھتے یہ پیسے لے جا کے باہر رکھتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں کا پیسے والا اپنا پیسہ باہر رکھتا ہے ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم یہاں آکے انویسٹ کریں وہ سکیپٹیکل ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے اور اس کو سوچنا چاہیے تیسری ایک بڑی وجہ ہماری غربت کی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرپشن میں اضافہ ہوگا غربت میں اضافہ ہوگا کرپشن میں کمی ہوگی غربت میں کمی ہوگی آج آپ پاکستان میں کوئی بھی چیز اگر پروڈیوس کرنا چاہیں تو اس کی کوسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ جب آپ کوسٹ آف کرپشن لگاتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے قابل نہیں رہتی اور جو مقامی بائیرز ہیں ان کے ہاتھ سے بھی باہر نکل جاتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اور ایک بہت نمائی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر سال کے بجٹ میں ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے ٹوٹل سمایہ کا سکسٹی ٹو سیون پرسنٹ حصہ جو ہے وہ ہماری فوج لے جاتی ہے ہمارے جرنرلز خدا جانے اس بات کو کب سمجھیں گے کہ ایک کمزور ایکانومی ایک مضبوط بڑی فوج کو کب تک سپورٹ کرے گی یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہاں پہ وہی کوششن کمز اگین کہ وٹ کم فرس ای بریڈ اور ای گن دونوں کی ضرورت ہے لیکن ایک بیلنس ہونا چاہیے اس میں ہمارے یہ بیلنس ایک عرصے سے آؤٹ ہے اور کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ یہ ساٹھ ستر فیصد رقم جو آپ لے لیتے ہیں بجٹ میں سے اس کا استعمال کیا ہوا اور کیا یہ ہمارے حق میں ہے یہ تو وہ چند وجوہات ہیں جو ہماری کرپشن میں تیزی سے اضافے کا باعث بن رہی ہیں آئیے اب ذرا اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ آج لوگ جو آٹے کو ترس رہے ہیں جو دوا کو ترس رہے ہیں اس کا کیا علاج ہے آج لمبی لمبی یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں تھا اس کو کیسے روکا جائے یہ چینی کہاں گئی یہ دالیں یہ گندم یہ سب کچھ کیا ہوا سب سے پہلا سٹیپ جو گورنمنٹ کو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی سمگلنگ خاص کر کے آٹے چاول دال اور یہ کھانے کی اشیاء کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکنا چاہیے یہ فوری طور پر لینے والے سٹیپ ہیں نمبر ٹو پاکستان میں انڈونیشیا ویتنام انڈیا ان کی طرز پہ چاول کی جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کے قوانین وضع کیے جائیں کہ جب ملک کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنے والی جو لوبی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جناب اگر چاول ایکسپورٹ نہیں کیے تو ذرہ مبادلہ نہیں آئے گا ذرہ مبادلہ نہیں آئے گا تو آپ کی جو خوبصورت زندگی ہے اس میں خلل واقع ہوگا اور وہ بھی اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے غریبوں کو اللہ پہ چھوڑ دو اور ان عمرہ کی جو ہے ان ایکسپورٹر کی بات کو مانو یہ ڈاکٹرائن جو ہے جب تک یہ چینج نہیں ہوگی پاکستان میں غربت کا کم ہونا بہت مشکل ہے تیسرا اور ایک بہت اہم فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری زمین ہیں ہمارے پاس دنیا کی ون اف دا بیس فرٹائل لینڈ ہے لیکن ہمارے زمین پہ قابض کون ہیں بڑے بڑے چودری زمیدار وڈیرے سردار اور وڈیرے اور سردار جو ہیں یہ کبھی اس بات میں انٹریسٹڈ نہیں ہوتے ہیں کہ زمین سے کتنی پیداوار حاصل ہوگی ان کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بن جائیں ایم پی اے بن جائیں اور اگر کوئی بڑا زمیدار ہے تو وہ منسٹر کیسے بنے گا وہ باہر گھومنے کیسے جائے گا اور جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ حقہ پیتا ہے کتے لڑاتا ہے انسانوں کو لڑاتا ہے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے اس نے یہ زمینیں رکھی ہوئی ہیں زمین پہ حق اس کا ہونا چاہیے جو زمین پہ اپنا پسینہ بہاتا ہے جو اپنا پسینہ بہتا ہے آج جب تک بڑے پیمانے پہ ویسی لینڈ ریفارم نہیں کی جائے گی جو بھٹو مرہوم نے جس کا آغاز کیا تھا پاکستان سے غربت کا خاتمہ تقریبا نامم کے نظر آتا ہے آج اگر غربت دور کرنی ہے اور پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ذرعی ملک ہیں تو اس ذرعی ملک میں اس زمین پہ اس کا حق ہو جو اس پہ حل چلاتا ہے اس زمین پر ان لوگوں کو مراد دی جائیں جو اس زمین پہ کام کرتے ہیں آج ہماری ذرعی ایڈوکیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے ذرعی سکول بڑھائے جائیں ہمارے ہاں جو ذرع سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بڑے پیمانے پہ بڑی فصل اگانے پہ ریکنائز کیا جائے ان کو کبھی ریکنائز نہیں کیا جاتا ان کے لئے جو قرضے دینے کی سہولت ہے اس کو آسان بنایا جائے یہ بات آج اگر ہمارے عمرہ سمجھ لیں کہ جناب غربت پورے دنیا میں کہیں پہ بھی ویلکم نہیں کیا جاتا جس کو آج پاکستان میں غربت اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اب عرباب اختیار بھی چین سے نہیں سو سکیں گے آج غربت اس تیزی سے آگے بڑی ہے اور وہاں پہنچ گئی ہے کہ آج جو اپنے آپ کو عرباب اختیار سمجھتے ہیں ان کا جینا بھی عذاب ہے یہ آگ آج صرف جھوپڑی کے چولے میں نہیں جلے گی بلکہ یہ آگ آج لپک کے میریٹ کو اپنے قبضے میں لیتی ہے تو کبھی کسی بڑی آبادی کو اپنے قبضے میں لیتی ہے اور سب انسان ہیں تو پھر یہ ہماقت اب بند ہونی چاہیے پاکستان میں ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ بڑے پیمانے پہ لینڈ ریفارم کا جو کام ہے اس کو سامنے لائیں اور اپنے فرائز میں آپ کو تائی نہ کریں کہ وقت بہت تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ